اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں نائیم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کنگ عبداللہ انیورسٹی فلی فنڈ سکولرشپ 2024 اور 2025 اگر آپ سعودی عریبے میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک آپ کے لیے بہترین موقع ہے آپ اس سکولرشپ میں لازمی اپلائی کیجئے گا اس سکولرشپ کی جو ڈیڈلائن ہے وہ ہے 1 اکتوبر 2024 اور تمام جتنی بھی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو جتنی بھی ڈیٹیلز ہے سکولرشپ کے حوالے سے تمام کے تمام ملے گی آپ کو الیجیبیلیٹی کرائیٹیرے کے حوالے سے بھی انفرمیشن دوں گا اور اس کے ساتھ کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ آپ کو کمپلیٹ اپلائی کا میتھڈ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے اکاؤنٹ بنانا ہے اور اپلائی کرنا ہے تو ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اگر آپ سکپ کریں گے تو بہت ساری امپورٹن انفرمیشن آپ سے رہ جائے گی تو پھر اس وجہ سے جب آپ اپلائی کریں گے تو بہت ساری دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو تو ڈی اے سٹوڈن چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا بیل بٹن کو پریس کر کے نوٹفیکیشن کو آن کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ کو مل سکے ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ دوسری سٹوڈنس تک بھی انفرمیشن بروقت پہنچ سکے تو ڈی اے سٹوڈن بڑھاتے ہیں ویڈیو کو آگے سب سے پہلے آپ پہ آپ انٹرفیس جو دیکھ رہے ہیں یہ آرٹیکل کا ہے یہ آپ کو ڈسکرپشن سے لنک مل جائے گا وہاں سے ایکسس آپ آرام سے کر لی جائے گا یہاں پہ انٹرڈکشن ہے انٹرڈکشن آپ آرام سے دیکھ لی جائے گا یہاں پہ انٹرڈکشن آپ کو خود بھی سمجھا جائے گا تو اس پہ آپ کا ٹائم بالکل بھی ویس نہیں کرنا چاہوں گا جو یہاں پہ سکولرشپ آفر کر رہے ہیں ون ففٹی ماسٹر پروگرامز کے آفر ہو رہے ہیں اور پی ایش ڈی کی بھی جو ہے ون ففٹی سکولرشپ دی جا رہے ہیں اس انیورسٹی کا گلوبل اگر ہم رینکنگ دیکھیں فور تاٹی فور ہے اور یہ کمپیٹ کرتی مطلب جتنی بھی اچھی انیورسٹیز ہیں سعودی عربیہ میں ان کے ساتھ یہ انیورسٹی بھی کمپیٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے آپ کو بتا دیے کینگ عبداللہ انیورسٹی ہے اس کا نام ہے ماسٹر اور پی ایج ڈی پروگرامز کی سکولرشپ ایویلیبل ہے فولی فنڈیڈ ہے سعودی عربیہ میں ہے اور فس اکتوبہ ٹوینڈی ٹوینڈی فور اس کی لازڈیٹ ہے اب فولی فنڈیڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنی بھی ایکسپنسز ہوں گے خواہ وہ ایکیوموڈیشن کے وہ میڈیکل فیسلیٹیوں تمام کے تمام اس سکولرشپ کے اندر کور ہو جائیں گے یہاں پہ سکولرشپ کوریج ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریجسٹریشن فی اور ایجوکیشنل جتنی بھی ایکسپنسز آئیں گے وہ تمام کے تمام جو ہے اس سکولرشپ کے اندر کور ہو جائیں گے فری ایکوموڈیشن آپ کو دیا جائے گا اینویل سٹائپن دیا جائے گا جو آپ کی کوالیفیکیشن اور ڈگری کیو پر ڈپینڈ کرتا ہے ایون منتلی سٹائپن بھی آپ کو دیا جاتا ہے میڈیکل اور ڈینٹل کوریج بھی آپ کو یہاں پہ دے دی جاتی مطلب میڈیکل جو انشورنس ہے میڈیکل فیسیلٹی وہ آپ کو دے دی جائے گی ریلوکیشن سپورٹ جو ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ دیا جائے گا اب یہاں پہ کون کون سی کورسے ایویلیبل ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ایویلیبل سٹڈی فیلڈ ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائید اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اپلائید فیزکس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ بائیو انجینئرنگ کی فیلڈز بھی ایویلیبل ہیں آپ یہاں پہ آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بائیو سائنس کے فیلڈ بھی ہیں کیمیکل سائنس کے بھی فیلڈ ہے بائیولوجیکل انجینئرنگ اور کیمیکل جو ہے اس کے حوال سے بھی یہاں پہ فیلڈ ایویلیبل ہیں تو آپ لازمی اپلائی کیجئے گا. کمپیوٹر سائنس کی سٹوڈن جتنی میں وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح میں لازمی اپلائی کیجئے گا. اور اس کے علاوہ ارتھ سائنس اینجنیرنگ جو ہے یہاں کے فیلڈ بھی آپ کو مل جائیں گے سالیڈ ارتھ سسٹم فلویڈ ارتھ سسٹم یہ آپ کو سپیشلیزیشن مل جائے گی اس میں آپ آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں. الیکٹرکل انجنیرنگ ٹھیک ہے یہاں پہ الیکٹرکل انجنیرنگ کیٹرکل انجنیرنگ کی فیلڈ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے مٹیریل سائنس انجنیرنگ کی فیلڈ بھی ایوالیبل ہے. مکیکنیکل انجنیرنگ کی سپیشلیزیشن بھی ایوالیبل ہے. پلانٹ سائنس کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں اور سٹیٹسٹکس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں الیجیبیلیٹی کرائیٹیرے کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں سٹوڈنٹ جتنے بھی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں اگر آپ کے پاس جو ہے انٹرنیشنل پاسپورٹ ہے تو آپ اس کے لیے لازمی اپلائی کیجئے گا اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ ماسٹر کے پروگرام کے لیے امفل کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹس تو آپ کے پاس بیچلر کی ڈگری یا ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ پی ایجڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایم ایس یا پھر ایم فل جسے آپ ماسٹر ڈگری کہتے ہیں اس کی جو ٹرانسکرپٹ ہے یا پھر ڈگری ہے وہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے کینڈیڈیٹس جتنی بھی ہیں مطلب جن کی اچھے مورل کانڈکٹ جو ہیں اچھے ہیں اور فیزیکلی اور منٹلی ہیلدی ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایکیڈیمک سٹیٹس ان کا اچھا ہو تو یہی لازمی اپلائی کیجئے گا ایسپرینٹ جتنی بھی ہیں یاد رکھے گا آپ یہاں پہ سکولرشپ حاصل کرنے کے بعد آپ کو لازمی جو ہے واپس اپنی کنٹری جانا ہوگا اور دوسری جو شرائطی ہے کہ اگر آپ سکولرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو دوسری کوئی سکولرشپ آپ کو انٹرنیشنل سکولرشپ نہیں ملنی چاہیے کیونکہ اگر آپ اویل کر رہے ہیں پہلے سے تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی نہیں کر پائیں گے نیکس جو ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سکولرشپ کی اپلائی کرنے کی کوئی اپلیکیشن فی نہیں ہے آپ اس کے بغیر آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں امپورٹنڈ ڈکومنٹس ریکوارڈ آپ کو بتا دوں سر سے پہلے آن لائن اپلیکیشن فارم ہے یہ میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں اپلائی کرنا ہے اور اس کے لیے سٹڈی پلین آپ نے بنانا ہے اور ہائیر ڈگری ٹرانسکپ جس بھی فیلڈ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں لیٹس سپوز اگر آپ ماسٹر کے لیے کر رہے ہیں تو بیچلر کی ٹرانسکپ ہونے چاہیے اگر آپ پی ایش ڈکلی تو ماسٹر کی ڈگری کی ٹرانسکپ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے سٹڈی پلین یا پھر ریسرچ پروپوزل آپ کا لازمی ہونے چاہیے پاسپورٹ کی کوپی آپ کے پاس ہونے چاہیے اور پاسپورٹ سائز فوٹو یہ ہونے چاہیے آپ کے پاس تری لیٹرز آف ریکمینڈیشن آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے یا آپ اپنے اگر جہاں سے اپنے پڑا ہوئے تعلیم حاصل کیے وہیں سے بنا لے تو زیادہ بہتر ہوگا ایون آپ اگر جوب کر رہے ہیں تو وہاں پہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے بھی بنوا سکتے ہیں ڈپلوم آف انگلش پروفیشنسی مطلب انگلش پروفیشنسی سارٹیفکٹ آپ کے پاس ہونے لازمی ہے آئیلز وغیرہ کیے ہوئے تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ریسرچ پروپوزل سٹیڈی پلن سٹیٹ پنوں پر اسی جتنی بھی سکولرشپ کے ریلیٹیڈ ڈکومنٹ سے آپ بنوانا چاہتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں سوچل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی اور ووٹس اپ کا نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کے اس کی طرح بھی رابطہ کر سکتے ہیں اپلیکیشن ڈیڈ لائن میں الڈی بتا چکا ہوں اس پر ٹائم آپ کا نہیں ویسٹ کروں گا اب آ جاتے ہیں کہ اپلائی کیس طرح سے کرنے تو آپ نے ایک تو اوفیشل ویب سائیڈ ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ہے یہاں پہ اپلائی لنک کی پر آپ اپلائی کریں گے ٹھیک ہے اب آپ نے کہہ کرنے اکاؤنٹ کیسے بنا نہیں میں آپ کو بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہاں پہ تمام ڈیٹیل آپ لے سکتے ہیں کہ فرسکر اگر آپ پروپوزل بنا رہے ہیں تو یہاں سے آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی فارمیٹ بھی مل جائے گا کہ آپ نے کون سے فارمیٹ میں جو ہے بنانا ہوگا صحیح ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے کیونکہ ٹریک سوری جو ٹریفک ہوتا ہے اپ سائیڈ کی پر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے لوگ اس ٹائم اپلائے کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کے لیے مسئلہ پیش آ سکتا ہے جب تک یہ اوپن ہوتا ہے تب تک میں جو ہے آپ آپ کے لیے اپنے اکاؤنٹ لوگ ان کر لیتا ہوں کیونکہ یہ اکثر جو ہے ٹائم لیتا ہے اور یہ مسئلہ یہ یہاں پہ یہ ہے کہ بعض اوقات انٹرنیشنل کی اوپر اگر تھوڑا سے بھی سلو ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر یہ ایرر دیتا ہے تو اس کا آپ نے جو ہے مطلب لازمی جو ہے خیال رکھنا ہے صحیح یہ یہاں پہ ڈیڈلائن وغیرہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیڈلائن کے حوالے سے انفرمیشن آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں فرس تک تو بجو یہ کلوز ہو رہا ہے پندرہ اگس کو اوپن ہو گیا تھا اور یہاں پہ ختم اب ڈیسیجن وغیرہ کے حوالے سے بھی ڈیٹ منشن ہے اور سپرنگ سمسٹر سٹارٹ کپ سے ہوگا سارے ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی ٹھیک ہے اور ایون اگر آپ سیلف بیس پی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ فیس کے حوالے سے بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں اچھا جی ابھی آپ کا جو ہے جیسی اپلائی لنک کیو پر کلک کریں گے ڈیسیجن پرسنل انفرمیشن فارم آپ نے فیل کرنا ہے لاسٹ نیم فرسٹ نیم میڈل نیم اگر آپ کا ہے تو دے دیجئے گا ایمیل ویریفائی ایمیل مطلب اسی ایمیل کو دوبارہ سے دورائیں یہاں پہ آپ نے ڈیٹ آف بار دینا کس طرح دیں گے جیسی یہاں پہ میں نے دیا ہوئے ٹھیک ہے جیسے سکسٹین ڈیٹ ہے منت سیکنڈ ہے نائیٹی نائیٹ اس طرح میں نے دیا ہوئے پھر اس کے بعد آپ نے اپنی لیے جو ہے فرض کریں میں نے اس طرح سے جو ہے دیکھیں اس طرح بھی دے سکتے ہیں یا پھر صرف نام جو ہے آپ یوزر نیم آپ اپنے لیے بنا لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پاسورٹ دینے جس میں آپ کا کیپیٹل جو ہے مطلب سٹارٹنگ لیٹر جو ہوگا وہ کیپیٹل ہوگا باقی آپ لور کیسز میں لکھیں گے اس کے بعد نمبر کوئی نمبر دے دیں گے اس کے بعد سپیشل کیس یہ سپیشل کیس ہے آپ نے یہ لازمی انٹر کرنے یہ دوبارہ سے اپنا پاسورٹ ریپیٹ کیجئے گا اور یہاں پہ چیک کر کے سب میٹ کیجئے گا یہاں تک سمجھ آگئی آپ کو ایمیل آجائے گا وہاں سے آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے اب جیسے یہ کر لیں گے آپ کا کاؤنٹ بن جا گا تو اس کی پر دوبارہ اپلائی لنک کی پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر کلک ہیر کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے سٹوڈنٹ ابھی جو ہے مطلب آپ کے سامنے ڈائریکلی جو ہے مطلب آجائے گا لوگ اپنے پر کو آپ سے لوگن ہو جانا ہے اور جیسے لوگن ہوں گے اپلیکیشن ہوگا اپلیکیشن کو آپ نے سٹارٹ کرنے کو تو ایمیل آجائے پر میں کلک کرتا ہوں جب آپ سٹارٹ پر اپلیکیشن سٹارٹ کریں گے تو وہاں پہ پی ایج ڈی ماسٹر لیول آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے وہ آپ نے سیلیک کرنے اب یہاں پہ میں آپ کو ون بے ون ساری چیزیں سیلیک کر کے دیتا ہوں سٹوڈن یہاں پہ جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایسٹریک جہاں پر بھی سٹار سا بنو ہوگا تو وہ جو ہے منڈیٹری ہے آپ نے لازمی اس کو فیل کر رہے ہیں نیکس جو ہے اس کو نیکس کر لیتے ہیں سٹارٹ اپلیکیشن سٹارٹ اپلیکیشن کرنے کے بعد جو ہے پرسنل انفرمیشن کو آپ نے فیل کرنا ہے فرسٹ نیم لازنیم ساری ڈیٹیل آپ نے دیکھ لینی ہے ان کیس غلط ہوتی تو آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے گا یہاں پہ ڈیٹھو پر سیلک کیجئے گا جنڈر سیلک کیجئے گا یہاں سے سٹیزنشپ میریٹل سٹیٹس سیلک کیجئے گا اور اس کے علاوہ جو ہے ہاں منی ڈیپینڈنٹس ٹھیک ہے ڈیپینڈنٹس وغیرہ آپ کے کتنے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ بتا دینا ہے صحیح ہے اور اس کے علاوہ نیشنل آئی ڈی جو آپ کی پاسپورٹ وغیرہ جو ہے اس کے حوالے سے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نیشنل آئی ڈی نمبر فار سعودی یہ وہ تمام سٹوڈنٹ جو سعودی عربیم ہیں یا پھر سعودیہ کی انفرمیشن یہاں پہ دینا چاہتے ہیں صحیح ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ ڈیپینڈنٹ جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سیوڈنٹس ٹھیک کریں گے سیوڈنٹنیو کی پر کلک کرنے کے بار کانٹیکٹ انفرمیشن کی پر آپ آ جائیں گے یہاں پہ ای میل آپ کو شو ہو رہا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے ایڈریس آپ نے کمپلیٹ دینا ہے میں نے ڈیمی ڈیٹا سارا دیا ہوا ہے تو آپ نے اپنے مطابق سیلک کرنے یہاں پہ کنٹری سیلک کرنے ہیں یہاں پہ جو ہے پروینس سیلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ سٹیٹ لکھ لیجئے گا سیٹی وغیرہ یہ سارا پوسٹل کوڈی نمبر یہ سارا ڈیمی ڈیٹا میں نے دیا ہوا ہے تو آپ اسی طریقے سے اپنا ڈیٹا دیں گے سیئے ایڈریس کب تک ویلیڈ ہے مطلب نیکس ڈیر تک کوئی بھی ڈیٹ لکھ لیجئے گا سیئے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو ہے کانٹیکٹ انفرمیشن آپ اس طرح سے تاریقے سے کمپلیٹ کرنے گا سیوڈنٹنیو کی پر کلک کریں گے اس کے علاوہ امرجنسی کانٹیکٹ ڈیٹیل لیں گے ریلیشنشپ لیٹ سپوز آپ فادر کے دیتے ہیں تو یہاں پہ سن یا فادر فادر کا نیم یا بردر کا جس کا بھی آپ دینا چاہتے ہیں ای میل فون نمبر یہاں پہ کوڈ ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہے فون نمبر کانٹری کوڈ دیں گے یہاں پہ فون نمبر آپ نے لکھ لینا ہے کس طرح لکھیں گے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسے کچھ بھی جو آپ کا نمبر ہے اس کے پر ریلیشنشپ آپ کا کیا ہے فادر اور یہاں پہ ریلیشنشپ آپ کے ساتھ کیا ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ دے دینی ہے اس سیم طریقہ کار آپ نے اس طرح سے کرنا ہے سیو ان کنٹینیو کی پر آپ نے کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے پریویس ایجوکیشن آپ نے ایڈ کرنی ہے یہاں پہ ڈگری ٹائپ آپ کی کیا ہے بی ایس ہے جو آپ نے کیا ہوئی وہ دے دینی ہے میجر آپ کا کیا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں سے سیلیک کر لینا ہے کنٹری آپ نے سیلیک کرنا ہے یہاں پہ کولیج کا جو کوڈ ہے آپ کی انیورسٹی کا اپنا کوڈ ہوتا ہے وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں مل رہتا یہاں سے آپ سرچ کر کے بھی مطلب پوری ریٹیل دے سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے لئے انیورسٹی کا نام ٹھیک ہے سٹیٹ سٹی وغیرہ زیپ کوڈ دیں گے اٹینڈڈ کب سے اٹینڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے لیٹس سپوز دوہزار اٹھارہ سے میں نے اس کو اٹینڈ کیا ہے اور ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو سے ٹھیک ہے ایکچوال جو ایکسپیکٹی ڈیٹ ہے وہ آپ دے دیں گے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا گریجوشن اگر نہیں ہوا تو آپ یہاں پہ دے دیں گے اور اوورال جو آپ کی سی جی پی کتنی آئی وہ آپ نے دینے ہیں اور آوٹ و فور موسٹلی جو ہے ہماری فوری جو ہے سکیل جو ہے جی پی کا ٹوٹل وہ فوری ہے تو یہاں پہ کر لیں گے اگر فائف ہے آپ کا تو پھر ڈی ای سٹوڈن آپ نے اس کو کنورٹ کرنا پڑے گا لیکن فور ہے تو پھر آپ آرام سے اس میں انٹر کیجئے گا جو ایڈوکیشن آپ نے حاصل کیا ہے اس میں میڈیم اف انسٹرکشن انگلیش تھا کہ اردو تھا وہ آپ نے یہاں پہ منشن کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں سے ٹرانسکرپٹ ایکیڈیمک ریکورڈ جو ہے آپ نے اپلوڈ کرنا ہے یہ میں نے اپلوڈ کیا ہوئے تو یہاں سے میں ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں اور ویو بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کہ آپ پہلے کبھی ایکیڈیمک کی انسٹیوشن سے ڈیس میس ہو ہوئے ہیں تو یہ ہمیشہ نو کیجئے گا کبھی بھی یس مت کیجئے گا اگر آپ نے یس کہہ دیا پھر آپ نے یہاں پہ ڈیٹیل دینے ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینے ٹھیک ہے سنننٹ اچھا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ پھر آپ نے وہ ڈیٹیل دینی ہے اس کو چھوڑ دیجئے گا سیوڑن کنٹینیو کی پر آپ نے کلک کرنے سیوڑن کنٹینیو کی پر آپ کلک کرنے کے بعد جو ہے اوفیشل ڈکومنٹس کی پر آپ آ جائیں گے یہاں پہ آپ اپنی سی وی اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ اپنا سٹیٹمنٹ پرپس تقریباً جو ہے چار ایم بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس سے کم ہو تو اپلوڈ ہوگا اور یہاں پہ بتایا ہوئے کہ پی ڈی اپ فائل میں بھی ہے اپلوڈ کر سکتے ہیں ایکس ایل ایس میں بھی کر سکتے ہیں ڈاک فائل میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے سی وی اپنی سٹیٹمنٹ پرپس بنوانا ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ پاسپورٹ نمبر دیں گے اور یہاں پہ ایسیو ڈیٹ پاسپورٹ کا ایکسپائری ڈیٹ دیں گے پاسپورٹ کی کوپی یہاں سے جہاں پہ آپ کی ڈیٹیل ہے وہ اس کی پی ڈی اپ فائل بنا کر آپ نے اپلوڈ کر لینا ہے ریکمینڈیشن رائٹر جو ہے ریکمینڈیشن آپ نے یہاں پہ ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے نیم ای میل اور ریکمینڈیشن لٹر یہاں سے آپ نے اپلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے سیو اینڈ کنٹینیو کی پر آپ کلک کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ٹریول علاونس ہے اچھا سوڈنٹ یہ افجیل ڈکومنٹس کی نیچے ابھی میرے لیے شو نہیں ہو رہا لیکن آپ جب فرس ٹائم کریں گے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے بعض اوقات جو ہے آپ کے سبجکتزیں وہ بھی شو ہو جاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہے ہیں تو آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ریلیجن آپ کو ویزا ریکوائر ہے ڈیپارچر پوائنٹ کیا ہے کہاں سے روانہ ہوں گے سیٹی کون سی ہوگی ویزا آپ کہاں سے پک کریں گے ٹھیک ہے ویزا پک لوکیشن کیا ہوگا ایکسپیکٹڈ ارائیواری ڈیٹ آپ کا کیا ہے ایکسپیکٹڈ ڈیپارچڈ ڈیٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس آر آپ نے ایکسپیکٹڈ دین ہے مطبع جب آپ کو ویزا ملے گا ٹھیک ہے اس کے حوالے سے یہاں سے سیوڈ ڈ کنٹینیو کیا پر آپ نے کلک کرنا ہے سہیے جی پھر اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے اپلیکیشن کو میرے لیے ابھی فیلڈ اس لیے نہیں آرہی کیونکہ میں نے پہلے اکاونٹ بنایا ہوئے تو اس وجہ سے یہ ساری چیزی نہیں آرہی میرے یہ ساری ڈیٹیل آپ نے چیک کر لی اڈی ایڈی ایڈ سٹوڈنٹ چیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے فارم اپلیکیشن جو ہے یہاں سے پرنٹ کی اوپر کلک کریں گے آپ کے سانی جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ پی ڈی ایف فائل آپ کیلئے بن جائے گا اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے کنٹینیو کرنے اور ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس طریقے سے آپ کا جو ہے مطلب یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا لیکن یہاں پہ جو ہے جیسی میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں ایک منٹ میں آپ کیلئے کلک کر لیتا ہوں اچھا جی اب یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ یہاں پہ جیسی آ جاتا ہوں یہ والا یہاں پہ ڈائریکٹ سیو کرنے کے بعد یہ سٹوڈن ہے آپ نے سمیٹ اپلیکیشن کر لینا ہے آپ کا اپلیکیشن یہاں سے بھی سمیٹ ہو سکتا ہے اور یہاں سے بھی ٹھیک ہے یہاں سے سمیٹ کر لینا ہے تو آپ کا جو ہے اکاؤنٹ یہاں سے بن جائے گا پھر آپ نے ویٹ کرنا ہوگا ای میل دیکھنا ہوگا اور یہاں پہ سٹیٹس چیک کرنا ہوگا کہ آپ کا جو ہے مطلب کیا سر ریسپونس آیا ہے انیونسٹی کی طرف سے اس طریقے سے آپ کا جو ہے اپلائے ہو جائے گا اچھا سٹوڈنٹس اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری سکولرشپ ابھی بھی اکٹیو ہیں جیسے کومن ویلت ہے ابھی بھی اکٹیو ہے قادر ہے جو اس کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب فل برائیڈ کی سکولرشپ بھی سارے ابھی بھی کچھ سکولرشپ اکٹیو ہیں جیسے شیوننگ سکولرشپ ہے یہ بھی اکٹیو ہیں جس میں آپ نے لازمی اپلائے کرنا ہے آپ نے جو ہے مطلب ٹائم نہیں ویسٹ کرنا ڈکومنٹس پرپیئر کریں اور فوراں سے اپلائے کرنے ڈیئر سٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیا ہوگی اچھی لگیا ہے تو لازمی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور جتنی بھی سٹوڈنٹس ہیں اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے تو اس پر لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ جتنی بھی سٹوڈنٹس ہیں ان تک یہ انفرمیشن بروقت پہنچ سکے اور وہ آرام سے جلدی سے اپلائے کر سکے تو ڈیئر سٹوڈنٹ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنی چینل کے خیال رکھئے گا شکریہ